ناظرین الخدمت فونڈیشن وومن سینٹر میں میں موجود ہوں جہاں پر آج تقریباً ڈیر سو افراد میں راشن تقسیم کیا جائے گا وہ افراد جو حضر بسر نہیں کر سکتے جو غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزارتی ہے یہی نیل خدمت فونڈیشن سالہ سال سے مستق افراد کی خدمت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے نیل نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں محمد کمزبان حافظ خورم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیل نیوز ناظرین الخدمت فونڈیشن وومن سینٹر میں میں موجود ہوں جہاں پر آج تقریباً ڈیر سو افراد میں راشن تقسیم کیا جائے گا وہ افراد جو غزر بسر نہیں کر سکتے جو غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزارتی ہے یہی نیل خدمت فونڈیشن سالہ سال سے مستق افراد کی خدمت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آئیے جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو راشن تقسیم کیا جا رہی ہے یہ کتنے دن کا راشن تقسیم کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ الخدمت فونڈیشن میں کون کون سے کام سر انجام دیے جا رہے انسانیت کی خدمت کے لیے لوگوں کی عزت نفس کا بھی کتنا خیار رکھا جاتا ہے جنازین الخدمت فونڈیشن کی آپ آئی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو تقریباً پچاس سال سے یہاں پر انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں ان سے جانے کی کوشش کرتی ہے الخدمت فونڈیشن میں جو کمیونٹری یا جو اردگرد کے فراد ہیں ان کے کیا مسائل ہیں ان کیس طرح ان کو ہنڈل کرتی ہیں میرا نام خالدہ شرف ہے الخدمت سے میرا تعلق ہے مجھے تقریباً یہاں پر پچیس سال سے میں الخدمت کے ساتھ کام کر رہی ہوں یہ قرامت کالونی مستحق لوگوں کا علاقہ ہے اس قدر یہاں پر عورتیں اتنی مستحق ہیں کہ گھروں میں کام کرتی ہوں اور ان کے مرد جو ہیں وہ مزدور طبقہ ہے یہاں پر جو مستحق افراد ہیں گربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں تو کیا پیرامیٹر ہے آپ کا ایک دراشن تقسیم کرنے کا کس طرح ہم ریفائن کرتی ہیں کہ یہ مستحق ہے یہ نہیں ہے یہ اس طرح مستحق ہے ان کے پاس عورتیں جو کام کرتی ہیں بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا یہاں میرے پاس آتی ہیں باجی یہ کام باجی وہ نہیں ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے مسائل اتنے ہیں یہاں کے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ننگے پھر رہے ہوتے ہیں گلیوں میں ان کو بلا کے ان کی تربیت بھی کرتے ہیں ہم لوگ ان کی عورتوں کی تربیت کرتے ہیں گھروں میں ان کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر ہم کنٹرول کرتے ہیں پچی سال سے آپ خدمت کر رہی ہیں اس قرامت کا لونے کی تو ابھی آپ کتنا مطمین ہیں کتنے لوگوں کو آپ سٹینڈ کر چکی ہیں کہ یہ دل مطمین ہے کہ یہاں پر جو الخدمت نے کام کیا ہے اس سے میں مطمین ہوں ماشاءاللہ مطمین تو بہت زیادہ ہوں الخدمت کی طرف سے جتنا ہم نے کام یہاں پر کیا ہے لوگوں کو جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے تعاون سے لوگ اس قدر اسٹینڈ ہو چکے ہیں یہ بھی مجھے خوشی ہوتی ہے اس طرح کی لیکن پھر بھی یہاں کے مسائل اتنے ہیں کہ جتنا بھی ہم کر لینا اتنا کم ہے اور ہم کر رہے ہیں اور کرتے نہیں گے انشاءاللہ کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے یہاں پر کہ یہ مسائل پر قابو پایا جا سکے مسائل نہیں کے بہت زیادہ ہیں میں ایک گرماؤں کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی تعلیم کا ہے ان کی تعلیم ان کی تربیت ان کا کھانا پینا ان کی تربیت اور اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کو ہم یہاں پر سلائی ان کی تربیت اس طریقے سے بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنی روزگار کا اپنا خود کر سکے کھڑی ہو سکے اپنے پیرو آپ کے کہنے کا مطلب ہے الخدمت فونڈیشن تو خدمت کری رہی ہے اس کے ساتھ دوسری اداروں کو بھی مل کے کام کرنا چاہیے جاکہ جتنے مسائل ہیں وہ مل کے حل ہوں گے مل کے حل ہوتے بھی مل کر ہی حل ہوتے ہیں اور ہم تعاون ہم سب سے اپل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر آئیں اور دیکھیں ہم کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں اچھا خالدہ آپ مجھے یہ بتائیے گا یہ الخدمت فونڈیشن وومن ونگ سینٹر میں میں موجود ہوں یہاں پر راشن تو تقسیم کیا ہی جاتا ہے اس کے علاوہ کیا کام ہوتا ہے اسلام علیکم الخدمت کا یہ ادارہ تقریباً پچیس سال سے اس علاقے میں کام کر رہے ہیں اور بیس سال سے یہ بیلڈنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تعمیر کی گئی ہے اور باقاعدہ یہاں پر سکول ہے جہاں آٹھویں تک بچیوں کو بہت بہترین جو آپ کہہ لیں کہ دو ہزار سے چار ہزار کی فیس میں لوگ حاصل کرتے ہیں تعلیم یہاں پر ان کو وہ تعلیم دی جاتی ہے پورا اس کا بہت اچھا سیٹ اپ ہے اس کے علاوہ یہاں کمیونٹی کے لیے سلائی سینٹر ہے جس میں بچیوں کو ایک سالہ ڈپلومہ کورسز کروائے جاتے ہیں تاکہ وہ ہنر سیکھ کر معاشرے میں قابل عزت اپنی گزر بسر کر سکیں اس کے علاوہ فری ڈیسپینسری ہے اور حالی میں ہم نے یہاں الٹرسون سیکشن کا بھی آغاز کیا ہے تاکہ لوگوں کے یہ بھی مسیحت کے مسائل ہیں جو حل ہو سکیں اس کے علاوہ مہانہ وظائف ہیں ناظرہ کی تعلیم ہیں اور ہمارا ناظرہ سینٹر اس علاقے کا سب سے بڑا ناظرہ سینٹر ہے یہاں تک کہ مساجد سے بھی زیادہ لوگ ہمارے پاس آتی ہیں اور چونکہ ہمیں بچوں کی ایک ایش لیمٹ ہے ہمارے پاس فیمل استاد ہے تو وہ اسرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو آپ پڑھا دیں اور ایک کم وقت میں ایک اچھا ناظرہ بھی پڑھا دیا جاتا ہے اس کے علاوہ خواتین کے جو دینی مسائل ان کے حوالے سے بھی یہاں پر مہانہ اور ہفتہ وار کلاسز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی کاؤنسلنگ کا انتظام بھی موجود ہے جو مسائل کا شکار ہیں ان کو ہم یہاں پر کاؤنسلنگ بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم معاشی اعتبار سے بھی لوگوں کو سٹینڈ بائی کرنے کے لیے روزگار کے وسائل بھی انہیں دیتے ہیں وہ جو کام کر سکتے ہیں اس کے لیے اس حساب سے ان کو وہ ذرائع مہیا کیے جاتے ہیں اچھا یہاں علاقے کا ایک بہت بڑا مسئلہ پینے کا صافت نہیں بھی ہے بیماری بھی زیادہ ہیں اور ایک سروے کے مطابق اس علاقے میں پیٹ کی بیماریاں زیادہ ہیں ہماری ڈسپنسری بھی وہی مریض زیادہ آتے ہیں تو ایک بڑی خدمت کی جو کوشش کی گئی ہے یہاں فلٹریشن پلانٹ ہے جس میں صبح سے شام تک لوگ بغیر قیمت کے یہاں سے پانی جتنا چاہیں جتنی بار چاہیں لے کر جا سکتے ہیں تاکہ ان کو ایک تو صحت کے اعتبار سے ایک تحفظ ملے پینے کا صاف پانی ملے اور اس کے علاوہ بھی اگر انہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بجلی کی وجہ سے بھی پانی کی کمی یہاں پر موجود ہے تو گھروں میں استعمال کا باقی پانی بھی وہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں اپنے گھروں میں چنازیل و خدمت فانڈیشن وومن ونگ سینٹر کی جنرل سیکٹری سبا ساکیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سبا سب یہ مجھے بتائیے گا کتنے افراد ہیں جن کو راشن تقسیم کیا جاتا ہے اور اس کا پرامیٹر کیا ہے راشن تقسیم کرنے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جو آج ہماری تقریب ہو رہی ہے یہاں پر تقریباً ایک سو پچاس افراد کو ہم نے ارینج کیا ہے کہ اس بستی کے جو افراد ہیں ان میں راشن تقسیم کیا جائے گا کرائٹیریا یہی ہے کہ وہ لوگ جو خود یعنی کہ کوئی مجبوری ہے اس طرح کی کہ جو اپنے خود روزگار نہیں کہ مواقع جن کے پاس نہیں ہیں کوئی بیوہ خواتین ہیں کوئی مریض ہیں تو بستی میں سے تو ہمیں آپ سمجھے یعنی کہ کئی سو ہمارے پاس اپلیکیشنز آتی ہیں تو ان میں سے ہم خود ایڈنٹیفائے کرتے ہیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو واقعی ضرورت مند ہیں ہمارے یہاں کے لوگ جو یہاں پر کام کر رہے ہیں کمیونٹی سینٹر میں وہ لوگوں کے گھروں تک جا کر تحقیق کر کے آتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ واقعی جو لوگ مستحق ہیں تو ان تک پہنچا جائے اور ان تک زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کی جائے اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ صرف ایک وقت ان کو صرف یہ نہیں کہ ایک مہینے ان کو راشن دے دیا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ خواتین جو ان کی گھروں کی بچیاں ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں ان کے آگے ان کو ہنر اس طرح سے دیے جائیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں اور ان کو اس طرح سے لوگوں سے پھر یہ مہانہ راشن ان کو تقسیم نہ کرنا پڑے وہ خود اس قابل ہو جائیں کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں یہ بہت اچھی بات ہے میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر راشن تقسیم کرتے جائیں گے لوگوں کو لینے کی عادت پڑ جاتی ہے کسی نے کہا تھا کہ ہزار دسترخان سے بہتر ہے کہ آپ کوئی کارخانہ لگا دیں اگر آپ ہنر سکھائیں گے تو وہ پھر آپ سے راشن لینے نہیں آئیں گے بلکہ وہ خود بھی کما سکتے ہیں بلکل بلکل تو ہماری کوشش ہے یہ کہ اوپر ہمارا سکول موجود ہے کلاس ایٹ تک وہ بچیاں وہاں پہ پڑھ رہے ہیں بچے بچیاں اب یہی بچے جب تعلیم حاصل کر لیں گے ان میں جو بچے ہیں جو ہمیں واقعی لگتا ہے کہ سوڈنٹس ایسے ویلنگ ہیں وہ اتنا آگے ان کے اندر ایک پیشن ہے کہ وہ آگے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لئے کئی بچے ہیں ان کو ہم تعلیمی وظائب بھی دے رہے ہیں یونیورسٹیز تک الحمدللہ وہ پہنچ چکے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارا سلائی سینٹر باقاعدہ کئی سالوں سے چل رہے ہیں خواتین وہ ہنر ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے سیکھ نہیں ہیں پڑھ نہیں ہیں اور ان کو اس ساتھ گائیڈنس بھی ایک موٹیویشن دینے کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ خواتین اتنے مسائل میں گھریوی ہیں کہ وہ خود ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم آگے کیا کر سکتے ہیں تو ان کو ہم بلا کے ان سے انٹرویو کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کو ریلائز کراتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی ہنر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسال کو کوئی ٹائلنٹ دیا ہے اصل بات ہے کہ آپ کو اس ٹائلنٹ کو اپنے بوجاگر کرنا اور کوئی ان کو موٹیویٹ کرے اور اپنے مسائل سے تھوڑا سا نکل کے وہ اپنے بارے میں سوچ سکیں کہ ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ جو ایک پیکٹ تقسیم کیا جا رہا ہے یہ کتنے دن کا راشنہ اور اس میں کیا کیا ہے ایک مہینے کا راشن ہے یہ جی پندرہ کلو اس میں آٹا ہے چینی گھی پتی دالیں ہیں اس کے اندر شربت کی بوتل ہے خجور ہیں تو سچی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اگر ہم اپنے گھروں میں ہوتے تو ہمارے رمضان کی شاپنگ کچھ اور ہوتی ہے اور ان کو ہم اتنا ہی آپ سمجھے دے سکتے ہیں اور ہماری کوشش تو ہی ہوتی ہے کہ ایک نہیں دو بیس کلو کا آٹا ضرور ہو اور میکسیم ہم جتنا کر سکتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ جتنی اپلیکیشنز ہیں ہمارے پاس اور جب انہیں اپلیکیشنز کو ہمیں ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ دل پہ بڑا بوجھ ہوتا ہے اور کوشش ہی ہوتی ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو ہن کو ہم زیادہ سادہ لوگوں تک پہنچ پہنچے ہیں عزت نفس کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے لوگوں کی اچھا اس میں عزت نفس میں بھی یہ ہے کہ دیکھیں آج بھی ہم نے تمام لوگوں کو کھٹے بولا کے اور بہت زیادہ ہم ان کو ان تک پہنچایا بھی جاتا ہے ہمیں جا کے تو اصل تو یہ سسٹم ہے ٹھیک نہیں ہے مگر اپنے اس حساب سے دیکھیں واقع ہونا تو یہی چاہیے کہ کسی کو بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو بھی یعنی اللہ تعالی نے وسیلہ ہمیں بنایا ہے ہم ضرور لوگوں تک پہنچیں گے مگر سچی بات ہے دل بہت دھکتا بھی ہے اس کام کے اندر کہ جب ہم ہم ضرورت دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی ہے اور ہم جتنا تک پہنچ پاتے ہیں وہ بہت کم ہے اچھا اب یہاں سے راشن لے کر جاتی ہے کیا کرتے ہیں آپ کی اس میں میرے میاں مزدوری کرتے ہیں اور میرا نام مادیا ہے اور ہم یہاں کرامت کرونی میں ہی رہتے ہیں کرونا کی وجہ سے ہمارے کافی علاق خراب تھے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد الخدمت ٹرس والوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ماہ رمضان کا راشن دیا جن کی وجہ سے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے میں سانی پیدا ہوئی اس آدارے سے ہمیں بہت سے فائدے ملتے ہیں ہمارے بچے بھی یہاں پر سکول پڑھتے ہیں اور ہمیں ان سے کافی فائدے ملتے ہیں پہلی دفعہ لے کے جا رہے ہیں کیا رمضان نہیں میں تو فیلحال رمضان میں پہلی دفعہ لے کے جا رہی ہوں اور پہلے ویسے لیے رمضان میں پہلی دفعہ لے کے جا رہی ہوں جناظر آپ نے الخدمت فانڈیشن وومن سینڈر کی جو سربراہ تھی ان کی آپ نے گفتگو سینی جو راشن نہیں آئے تھے افراد ان کی آپ نے گفتگو سینی کس طرح الخدمت فانڈیشن انسانیت کی خدمت کر رہا ہے اور یہ جو علاقہ یہاں پر ان کے پینے کے لیے ساف پانی کے بھی مسائل ہیں بہت سارے مسائل ہیں اس کے لیے فلٹریشن پلانٹ بھی لگایا گیا تاکہ لوگ ساف پانی یہاں سے لے کر جائیں یہاں خدمت فانڈیشن کی خدمت ہے ناظرین انسانیت کے لیے جو سالہ سال سے کرتی ہوئی آ رہی ہے ان کے اگر مل جل کے انسانیت کی خدمت کی جائے گی ناظرین تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے مرزبان آفیس قرم شہزاد کو دیجئے گا اجازت اللہ نے کے باہن